ماباپ کے ساتھ آپ کا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے ہیں آپ ہیں لیکن آپ کی یہ اولاد آپ کو پڑھ کر سناتی ہے آپ کی آواز کے بجائے اپنے دلائل کو بلند کیجئے پھول بادل کی گرجنے سے نہیں برسنے سے اکتے ہیں وہ بھی کیا آنکھ ہے جس میں بینائی نہ ہو امتحانوں میں رسوائی کے سیوہ اس کیلئے کچھ بھی نہیں ہے درویشوں کے علاوہ دنیا کے باقی لوگ بچوں کی مانند ہے جو دنیا کی کھیل میں مگن ہے صرف پیسہ ہی رکس نہیں بلکہ اکل، عدب، شہرہ، اولاد اور علم بھی رکس ہیں اور ان سے بہترین بات یہ ہے کہ بہترین دوز بھی رکس میں شامل ہے کھٹ کھٹاؤ وہ دروازہ کھول دے گا، مٹ جاؤ وہ سورج کی طرح چمکا دے گا، جھپ جاؤ وہ آسمان جتنا بلند کر دے گا کچھ بھی نہ رہو وہ تمہیں سب کچھ بنا دے گا، اس کے ہو جاؤ وہ اپنا بنا لے گا ایک ہزار قابل انسان مر جانے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا کی ایک احمق کے صاحب اختیار ہونے سے ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی کی رسوائی چاہتا ہے تو، تو اس کو پاک لوگوں پر لانتان کرنے کی طرف مائل کرتا ہے محبت نہ پڑھائی جاتی ہے، نہ پڑھائی جاتی ہے، محبت بس ایک نعمت کی طرح حاصل ہوتی ہے اللہ کے ولیوں کو رب کی طرف سے طاقت حاصل ہے کہ وہ کمان سے نکلے ہوئے تیر کو بھی واپس کر دیتے ہیں میں نے بہت سے انسان دیکھے ہیں جن کے بدن پر لباس نہیں ہوتا اور بہت سے لباس دیکھے ہیں جن کے اندر انسان نہیں ہوتا سب مر کر قبروں میں جاتے ہیں لیکن اچھا انسان مر کر لوگوں کے دلوں میں چلا جاتے ہیں اور لوگ یاد کے ذریعے اسے زندہ رکھتے ہیں این لوگ بہت سے شیطان خسلت صوفیوں کی شکل میں موجود ہیں اس لئے بہت میں ہر گس جلدی نہ کرو موت کا ذائقہ سب نے چکھنا ہے مگر زندگی کا ذائقہ کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے تمہاری غلطیاں ہی تمہیں سچائے تک لے جا سکتی ہیں روپیہ خرچ کرنا سخی کے لئے مناسب ہے لیکن عاشق کی سخاوت اپنی جان سبوت کر دیتا ہے اگر تو خدا کے لئے روٹی دے گا تو تجھے روٹی ملے گی اور اگر تو خدا کے لئے جان دے گا تو تجھے نئی جان دی جائے گی دل سے گفتگو کا جوش اٹھنا دوستی کے علامت ہے اور اگر الفت نہ ہو تو سبان بات کرنے سے رکھتی ہے عبادت سے جو بھی نیکی حاصل ہوتی ہے شیطان اسے اڑانے کی کوشش میں ہے وہ ایک ہے لیکن اس کی اولاد بہت ہے کیونکہ شیطانی اثر سے انسان بھی شیطان بن جاتا ہے ہر وہ چیز جو انسان کو عبادت سے باز رکھے اسے شیطانی اثر سمجھو شیطان کی تباہ کاری کے لئے اس کا مجسم ہو کر سامنے آنا ضروری نہیں وہ انسانی خیالات میں شیطانیت ملا دیتا ہے آدمی کا جسی مہمان خانی کی طرح ہے مختلف فکریں مہمان کی طرح آتی ہیں سابیر عارف ان کو مہمان سمجھتے ہیں انسان کا دل اور نظر کابو میں نہ ہو تو وسوسے پیدا ہوتے ہیں جسے خالق پسند کر لے وہ پاک ہے جسے مخلوق پسند نہ بھی کرے تو کوئی مزائکہ نہیں علم کہتا ہے کتابوں کا سمندر ہو جا علم کہتا ہے کتابوں کا سمندر ہو جا اکل ناداں کا اشارہ ہے سکندر ہو جا علم اور اکل کے مٹھتے ہوئے دو راہے پر عشق میں دیہ سدا مست کلندر ہو جا پانی جسم کو پاکیزہ کرتا ہے آنسو انا کو علم اکل کو پاکیزہ کرتا ہے اور محبت روح کو پاکیزہ بنا دیتی ہے اے مطلبی شخص اولیاء اللہ کی نظر پانی سے زیادہ گندگی دور کر سکتی ہے کیونکہ پانی تو صرف ظاہری پلیدی بھی دور کر سکتا ہے مگر فقیر کی نظر تمہارے گناہوں کی سیاہی دور کر دیتی ہے اکل کو خواہش پر فضیلت حاصل ہے کیونکہ اکل زمانے کو تمہارے ہاتھوں میں دے دیتی ہے جبکہ خواہش تمہیں زمانے کا غلام بنا دیتی ہے